سن ساٹھ جری ایک ظالم بادشاہ نے اس صدا کو بلند کیا کہ کوئی دین نہیں کوئی رسول نہیں نہ ہی کوئی وحی آئی تھی طاقت دولت کے سامنے پوری دنیا خاموش رہی کسی نے کچھ نہیں کہا بس ایک چکی پیسنے والی ماں اور ایک پھٹے پرانے اور ٹوٹی ہوئی چپل پہننے والے باپ کا بیٹا حسین ابن علی اٹھا اور کہا اے یزید تو جھٹا ہے میرا نانا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تاکہ انسان اپنی اصلاح کر سکے یزید نے کہا تو مجھے نہیں جانتا میرے پاس تلوار ہے دولت ہے حکومت ہے امام حسین نے کہا میرے پاس صبر ہے شرافت ہے صداقت ہے بس رات کی تاریکی میں امام حسین اپنے نانا رسول اللہ کے روزے پہ آتے ہیں اللہ کے محبوب خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے نوازے اسی دن کے لیے تمہاری پرورش کی تمہیں اسلام پر قربان ہونا ہے اپنا سب کچھ دین خدا پر فدا کرنا ہے اپنے خون سے اسلام کی صداقت کو بیان کرنا ہے اپنے سر کو دن سے جدا کروا کے نوکہ نیزہ پہ سوار کروا کے قرآن کی تلاوت کو سنانا ہے تاکہ روزے محشر تک کوئی یزید یہ کہنا سکے کہ تمہارا نانا جھوٹا تھا بس یہ کہنا تھا امام حسین اپنی بہنوں بیٹیوں کو لے کر مکہ سے ہو کر قرب و بلا کی طرف رما ہو گئے فوجی یزید نے چاروں طرف سے مولا حسین کو گھیر لیا تین دن سے پانی بند کر لیا امام حسین صبر کرتے رہے شبِ آشور اپنے تمام چاہنے والوں کو ایک خیمے میں بلایا اور کہا اے مجھ سے پیار کرنے والوں یہ جو باہر فوج کھڑی ہے یہ سب میرے نانا کی دین کے دشمن ہیں میرے بابا کے دشمن ہیں ان سب کو میرا خون چاہیے میرا سر چاہیے میں تم سب کے لیے حجت تمام کرتا ہوں جاؤ اپنے گاؤں واپس چلے جاؤ تمہاری جنت کا زامن میں ہوں بس یہ کہنا تھا سب امام حسین کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے رہے امام حسین نے کہا شاید تمہیں آنکھوں کی شرم نے روکے رکھا ہے اب باس چراغ بجھا دو چراغ کا بجھنا تھا امام حسین نے کہا جاؤ اپنی اپنے شہر واپس چلے جاؤ تم سب کی جنت کا زامن میں ہوں تم سب کو شہادت کا مرتبہ اللہ سے میں لے کے دوں گا جاؤ بس کچھ دیر کے بعد امام حسین نے جیسے ہی چراغ جلایا کیا دیکھیں سب کے سب تلوار اپنی گردر پر رکھے کہتے ہیں اے ہمارے آقا حسین آپ کو چھوڑ کے کیسے جائیں نہ ہمیں جنت کی لالچ ہے نہ ہمیں جانوں کا خوف ہے صرف اتنا بتائیں جب روز محشر آپ کے نانا پوچھیں گے کہ میرے نواسے کو ایسے ہی چھوڑ دیا آپ کی والدہ پوچھے گی کہ میرے بیٹے کو ایسے ہی تلواروں کے بیچ میں چھوڑ دیا تو ان کو کیا جواب دیں گے ہمیں آپ کے قدموں پہ قربان ہونا ہے بس دس محرم کا سورج تلو ہوا امام حسین نے کہا اکبر اذان دو علی اکبر کی اذان سے سہرہ کربلا گھونج اٹھا اور نماز فجر میں ہی امام حسین پہ حملہ ہو چکا ایک ایک امام حسین کے قدموں پہ قربان ہوتا گیا کبھی ہر کا لاشہ آتا ہے تو کبھی حبیب ابن مذاہر کا کبھی اون و محمد کے لاش آتے ہیں تو کبھی قاسم کے ٹکڑے ملتے ہیں تاریخ نے لکھا امام حسین علیہ السلام اپنے نانا رسول اللہ سے بہت پیار کرتے تھے اپنے نانا کی رہلت کے بعد بار بار اپنے بابا علی سے کہتے تھے بابا مجھے نانا کی بہت یاد آتی ہے امام علی کہتے تھے اے حسین نماز میں دعا مانگا کرو اللہ تمہیں ہم شکل پیمبر عطا کرے گا تو اللہ نے علی اکبر عطا کیا جب بھی نانا کی یاد آتی تھی علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے جب علی اکبر نے کہا بابا مجھے بھی اجازت دیں تاکہ میں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہو جاؤں امام حسین نے فرمایا جا اکبر اللہ کے دین پہ قربان ہو جاؤں بس جیسے ہی گھوڑے کی زین سے زبی پہ آتے ہیں امام حسین علی اکبر کے پاس آتے ہیں دیکھتے ہیں جوان بیٹا اٹھارہ سال کا علی اکبر کہتے ہیں بابا میری سینے میں بہت تکلیف ہے بس جیسے ہی سینے کے ہاتھ کو ہٹانا تھا امام حسین دیکھتے ہیں ایک برچی ہے جو علی اکبر کی کلیجی میں لگی ہے بس ہاتھوں سے برچی کو پکڑا ہے اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا اے دادا ابراہیم دیکھ لے جب آپ قربانی دے رہے تھے آپ کی آنکھیں بندی ہوئی تھی دیکھو میرے دادا ابراہیم میں کس طرح سے قربانی دیتا ہوں بس اللہ اکبر کہہ کر جیسے ہی برچی کو نکالا علی اکبر تڑپنے لگا اور برچی کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ امام حسین کے ہاتھوں بھی آ گیا بس خون اکبر کو لیے کہتے ہیں اے اللہ قبول کرنا تیرے اسلام کے لیے میں نے اکبر بھی قربان کر دیا اور آکے اپنی آخری حجت تمام کرتے ہیں فوج یدید کے سامنے کہتے ہیں حل من ناصر ین سرنا ہے کوئی اس پوری دنیا میں مجھ غریب حسین کی مدد کرنے والا بس سوئے ہوئے لوگوں کے سوئے ہوئے زمیر خاموش رہے لیکن ایک چھے ماں کا علی اصغر اپنے آپ کو اپنی ماں کی گود سے گرا کے کہتا ہے کہ مجھے بھی میدان میں لے چلو میں بھی اپنے آقا حسین کے قدموں پہ قربان ہوں گا بس امام حسین کو بی بی رباب نے علی اصغر دیا اور کہا اے میرے آقا یہ سوتا نہیں اسے پانی پلاو امام حسین اپنے چھے ماں کے اصغر کو لیے میدان میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں اگر تمہاری جنگ ہے تو میرے نانا کے دین سے ہے اگر تمہاری نفرت ہے تو میرے بابا علی سے ہے مجھ سے ہے اس چھے ماں کے بچی نے کیا قصور کیا ہے دین دن سے پانی نہ پینے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خوشک ہو گیا ہے بس چند گترے اسے پانی پلاو تو کسی ظالم نے کہا اصغر اگر خود پانی مانگے گا تو ہم اس کو پانی پلائیں گے بس جیسے ہی امام حسین نے کہا اصغر پانی مانگو یہ سننا تھا عمر بن سعید نے کہا غرملا جلدی اصغر کا نشانہ لے اور جلدی تیر سے اس کا کام تمام کر یہ آلِ رسول ہیں اس میں کوئی شک نہیں آج اصغر پانی مانگ لے گا اور اگر اصغر کی ماسوم آواز فوجِ یزید تک پہنچی تو سب کے سب لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے اور جس تیر سے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا ایک چھے ماہ کے بچے پر وہ تیر چلایا اس تیر کی تین نوکیں تھی تاریخ نے لکھا ایک علی اصغر کے کان میں لگی ایک گلے میں لگی اور ایک قبر میں لگی تیر اتنا بھاری تھا کہ جہاں جہاں تیر جا رہا تھا اصغر بھی وہاں وہاں جا رہے تھے تیر علی اصغر کو چیر کے امام حسین کے بازو پہا لگا امام حسین نے جیسے ہی اپنے ماسوم اصغر کو دیکھا تاریخ نے لکھا کچھ خون نکلا کچھ ماں کا دودھ علی اصغر کے جسم سے نکلا امام حسین نے اس خون کو لے کے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا آسمان رونے لگا زمین کی طرف پھینکنا چاہا زمین تڑپ دے لگی وہ خون اصغر اپنے چہرے پہ مل دیا اور کہا روز محشر میں اپنے نانا کو دکھاؤں گا کہ نانا آپ کے دیت کے لیے میں نے اصغر کس طرح قربان کیا بس امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے اور آکے سید الساجدین زین العابدین کو وسیعت کرتے ہیں کہ اے سجاد میرے بعد دین کی حفاظت کرنا نماز قضا نہیں کرنا قدم قدم پہ اپنے نانا کی صداقت و رسالت کو بیان کرتے رہنا اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے الودا کہکے میدان میں آتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا کو بلند کرتے ہیں جو بھی علی کے شیر کے سامنے آتا ہے فِن نار ہوتا جاتا ہے جو بھی حسین کے سامنے آتا ہے فِن نار ہوتا جاتا ہے بس سب نے یہ مل کے فیصلہ کیا کہ یہ عباز کا بھائی ہے علی کا بیٹا ہے رسول اللہ کا نواسہ ہے اس سے کوئی جیت نہیں سکتا دور چلے جاؤ اور دور سے تیر چلاو پتھر چلاو تاکہ حسین گھوڑے کی زین سے زمین پہ آجائیں بس تیروں کی برسات ہوئی نبی کے نواسے پر زہرہ کے لال پر بس رسول اللہ کا نواسہ جب گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا تیروں کی مسلح پہ تھا عمر بن سعید نے کہا حسین کا سر کاٹو جو بھی حسین کا سر کاٹے کیلئے قریب جاتا ہے جسے ہی دیکھیں حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے وہ رو کر واپس آ جاتے ہیں بس شمر قریب آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ کام میں ہی کروں گا اور گردن پہ امام حسین کے چھری رکھتا ہے جیسے ہی چھری کو چلانا شروع کریں دیکھیں امام حسین کے مبارک لب ہل رہی وہ سوچتا ہے کہ شاید حسین ہمیں پت دعا دے رہی قریب آکے سننے کی کوشش کرتا ہے کیا سنیں امام حسین کے مبارک لبوں سے آواد آتی ہے اے اللہ میرے گربانی قبول کرنا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے اس عظیم امتحان کے لئے چنا اور امام حسین کے خون کے ایک ایک قطرے نے قیامت تک اس صدا کو بلند کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رسول ہیں بادِ حسین خیام جلائے گئے امام حسین کی پہنوں کو قید کیا گیا بازاروں میں پھرایا گیا پتھر مارے گئے لیکن امام حسین کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پہ سوار ہو کر بھی قرآن کی تلاوت سناتا گیا اور دنیا کو بتاتا گیا کہ دینِ حق کیا ہے سلام ہو دین بچانے والے نواسہِ رسول حسین ابن علی پر حسین ابن علی پر زین ابن علی پر موسیقی